گائز میں نے جو کچھ بھی کیا ایلن بی کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے جو گلت کیا گلت کیا گلت نہیں بھی کیا اس کے ساتھ جو زیادتی کی میں ایلن بی سے سوری نہیں ماننا چاہتا تفاہو نگل تیری شگل ہے سوری مانگنے والی ایلن بی سے پیشتر ہے کون اے تو اسلام علیکم گائز اسلام علیکم گائز اسلام علیکم گائز اس لیے ایلن بھی دوانا ناولی لائی فرم ہیرامری سوہے کڑتا دے تا دے جن بی اسٹرائل دے شمیر دے کھا کے یہ چین کتے گائنتے ہیں کھا کے 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 شامیر باستر آنے بیدیو آج دوست کرتے ہیں آپ سب لوگ ریڈی رہیں بہت مسالہ لگے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاون ہے پرانکس بھی نہیں کر سکتا تو میں نے سوچا کہ انٹرٹینمنٹ لاؤں گھر بیٹے بیٹے ویڈیوز بناوں اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دی ہے اس کو اس کو انٹرٹین کروں اس کی رولوں اس کو روز کر تو شروع کرتے ہیں تو ٹیم الٹرا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب لوگوں نے اس کی ویڈیو پہ پھر جا کے ڈیزلاک کرنا ہے اور اس کی نسط مار دیں یہ کومنٹ سیکشن میں یہ تو ہوگا تو کائز اس بندے کو میری اس ویڈیو کی بات ایسا دوڑا پڑ گیا ہے کہ کبھی پوسٹ ڈالتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے جب زلیل ہوتا ہے ابھی کسن کا پھر سٹوریز ڈالتا ہے زلیل ہوتا ہے انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالتا ہے پھر زلیل ہوتا ہے ابے سالے معاف کرنا ہے میں گسے میں دردر ایلن پکی لے لیتا ہوں اگلا سوائل کروں تو بیٹا میں نے کم از کم عمرہ کیا ہو ہے تو بیٹا میں نے کم از کم عمرہ کیا ہو ہے تو نے تو وہ بھی نہیں کیا اور میں بہت لکی ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں دکی ریوال میں صرف اتنی کیا دکی کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان نے خلاف بودے نے انہوں نے روشت کرتے ہوئے فیوریٹ یوٹیوبر مدلے تو آج ہم جس کینسر پہ بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائیڈل ہے اور انہیں کشمیر چاہیے یہ دکی کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اب تو صرف بول دے بھو سڑی کے دوسرا گائز دیکھیں اس کے جو سارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو ہیٹ دے رہے ہیں اور جو میرے فینز ہیں وہ بھی اس کو ہیٹ دے رہے ہیں اور ان کو آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ شامیر کو پین پیش کر رہے ہو یہ بات کر رہا ہے لیکن جو اس کے فینز ہیں جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں بڑا بڑا کہہ رہے ہیں ان کو میں آگے سے کیا کہہ رہا ہوں میری آپ سب لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے تو بیٹا تیرے میرے میں یہ فرق ہے کہ سٹیلنگ کی ہے چوری کی ہے سٹیلنگ کی ہے اس کا پروو لے کیا ہو اس کا پروو لے کا جس طرح تس نے میرے کو کہہ رہے ہو پروو لے کیا پروو لے کیا کیونکہ اگر یہ نہ ہوا یہ کانٹرویورسی ایک سال تک چلے گی تجھے لگتا ہے کہ میں ایک سال تک ایک بھونگتے ہوئے کتے کو رپلائے کروں جس کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس نے کبھی ایک پوائنٹ جو ویڈیو میں ایک سپوز ہوا اس کا اس نے کبھی وہ آکے پروو نہ کیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میرا پاگل ہے میں اس بھونگتے ہوئے کتے کو رپلائے کروں بار بار اس کا پروو لے کیا ہو سب سے پہلی بات یہ جو آرٹیکل ہے دھنٹک ہے ریل ہے فیک نہیں ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ فیک ہے یہیں سے پکڑا گیا ہے سو وہ بھی فیک آرٹیکلز اور فیک سٹوریز پوسٹ کر رہے ہیں دوسرا بتا دو جس نے آرٹیکل لکھا ہے وہ لڑکی بھی بہت بڑی جنرلسٹ ہے اور جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ خود بتا رہی ہے کہ میرے کیسیز میں سیریس ہیں اور فیئر ہوتے ہیں میں اپنی رپورٹس کے ساتھ فیئر رہتی ہوں سب کچھ پوزیٹیوی بھی ہر چیز نے ساری ایکسپلین کی ہے اس ویب سیپ پہ پورا لکھا ہوا ہے اس لڑکی کا بہت بڑی جنرلسٹ ہے اور آرٹیکلز لکھتی ہے اصل کیسیز پہ فیک نیوز پہ نہیں دوسری کوڑ بات یہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے یوکے میں انہوں نے بتایا کہ یہ یوکے کا ہی ہے پہلے یوکے رہتا رہا وہاں سے چوڑی کر کے کرائنز کر کے یہ پر چلا گیا سپین تو یہ بھی پکا کمفرم ہے کہ یوکے بھی رہا کرتا رہا لیکن کسی وجہ سے یہ سپین چلا گیا اور وجہ کا تھی اور تو کہتا ہے کہ میری کبھی فیملی نہیں آئی اس کی وجہ بتا ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ جو مشہور یوٹیوبر ہوتا ہے نا جو خاندانی یوٹیوبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا خاندانی یوٹیوبر خاندانی یوٹیوبر بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے فیملی دکھائے فیملی انٹریڈیوز کروائے جیسے شام دریس ہے اس کی ساری ویڈیوز میں ایک گالی نہیں ہوتی زید علی کی فیملی ویلوگز وہ سارے انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنی فیملی تو یہ بیٹا ہی ہوتے ہیں خاندانی لوگ کوئی وایاتی نہیں ہے تیری طرح میں نے کبھی دیکھا نہیں مجھے کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ای تنگ اوہو انہوں نے تجھے چوتے مار کے نکال دیا ہے تنہیں سستر کی چوری کر لی پتہ نہیں تنہیں تنہیں اپنی مدر کے ساتھ کیا کیا ہے جو کبھی وہ نظر نہیں آئے لگتا ہوں انہوں نے بھی تجھے نکال دیا گھر سے تو یہ جو وائس میسج ہے یہ جو آپ کو سنا رہا ہے یہ کافی پرانا تھا اور یہ میں نے اس کو سوری سلی کہا تھا کیونکہ میں وہ بندہ ہوں اگر میری گلتی ہے تو میں سوری مانگوں گا تو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس سے کس بار پر سوری مانگی یہ بیگو پہ آیا میں اس وقت لائیو آیا تھا کتھتا تو نے مجھے ویلکم نہیں کیا تو نے میری عزت نہیں دی میں نے تیری سپورٹ پہ ویڈیا بنائی تھی تو نے میری عزت نہیں کی میں نے کہا بھائی تو خود آیا تھا میرے پاس تو نے میری سپورٹ پہ نہیں بنائی تو نے ویوز اور پیسوں کے لائلش میں بنائی ہے تو یادہ نا میں نے یہ وہ جو دوبارہ آیا تھا تو میں نے اس کو بڑی عزت دی تھی لیکن پہلے اس کو میں نے نہیں دی تو اس بات کی یہ خان نکالنا ہے دکی جو ہے نا وہ صرف چلا کیوں ہے اس کی ریزن ہی ہے کہ اس کو شامدریس نے جواب دی دی شامدریس نہ جواب دیتا تو وہ آیا منافق انسان ہے منافق انسان ہوئے ہوئے گائز اس بات پہ کہاں سے منافقت ہے کہاں سے میں نے بڑائی کی ہے دکی کی یہ تو ایک فیکٹ ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ دکی اس ٹیلنٹیٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ دکی اس ناٹ ٹیلنٹیٹ لیکن جو بات ہے وہ ہے شامدریس رپلائے نہ کرتا تو اس کے اتنی جلدی گروت نہ ہوتی یوٹیوب میں اس کے سبسکائبرز نہ بڑھتے ایسے کافی یوٹیوبرز کی میں چیز اس کی نمہ بول رہا لیکن جو بات تھا میں نے ایک فیکٹ بات کی ہے میں نے کوئی بڑائی نہیں کی لیکن اس بندے نے کیا کہے دکی کے بارے میں دکی نے کیا میرا لان پھٹ لیا ان لوگ نے دکی نے نہیں ویڈیو بنائی اس کی گان پھٹ گئی تو اس نے یہ بات کی ہے میں نے فیکٹ بتایا تو فیکٹ بتانے میں اور کسی کی بڑائی کرنے میں کسی کو گالی دینے میں زمین اسمان کا فرق ہے اور ہاں گائز دکی کے فینز جتنے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں میں دکی کو یوز کر کے سمپتی نہیں لینا چاہ رہا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ دکی کی وجہ سے سپورٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میری پوری ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ جج کریں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے دکی سب لو ہیں ہم سب لو ہیں ہسی سارے کٹیاں یوٹیوبر ہیں تو سب تو بیٹھتے ہیں تو گائز آپ نے کچھ نوٹ کیا ہے تو گائز یہ سمپتی لینے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے کا کہہ رہا تھا ان لوگوں نے دیکھ کے مجھے چنل شروع کی ہے ایک پوائنٹ میری پچھلی ویڈیو سے پروف نہیں ہوا تو یہ کوئی نہ کوئی ایک بات لے آتا ہے اس کو منپلیٹ کر کے آپ کو سناتا ہے پھر جب میری ویڈیو آتی ہے تو جھوٹا ثابت ہو دیتا ہے میں نے ایک یوٹیوبر کو گالی نہیں دی نہ میں نے کہا کہ گھٹیا ہے میں نے صرف فیکٹس بتایا ہے اور میں تو یہ بات تو دکی کے موہ پہ بھی کر دیتا ہوں اسے آپ کبھی پوچھنا میں اس کو موہ پہ کہتا ہوں کہ وہ رپلائے نہ کرتا تو تو نہ ہٹ ہوتا واہ کیا گھٹیا ایکسپوز مارا ہے اوہ بھائی مجھے مارو اس نے اس ویڈیو کو اتنا ڈار کیا ہے تاکہ لگے کہ میں ہوں اس دنیا میں کافی کچھ وہ لڑکے ہیں کہ ان کی گیرنگ میں ایک دو لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے نہ وہ سموکنگ کرتے نہ وہ ڈرنکنگ کرتے لیکن ان کے کچھ چند فرنس ایسی چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہیں وہ پکے رہتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہوں میں بھی اگر کوئی میرا فرنڈ کہہ رہا سموکنگ کرنی ہے تو میں نہیں کروں گا کیونکہ میں پکا بندہ ہوں میں کبھی بھی شراب نہیں پیتا میں نے کوئی زندگی میں کوئی ایسی چیز کیا ہے کبھی زندگی میں سموکنگ نہیں میں نے کی تو میں ایک صاف اترا بندہ ہوں اور تجھے میں یہ بات پوری کلیر کرتا ہوں سٹوڈیو کا کیا سین ہے تو سٹوڈیو کی کیز میرے پاس ہوتی تھی ملٹیپل کیز ہوتی تھی یہ لڑکے تھے میرے فرنڈز وغیرہ تھے تو جو تھا جب اس کے ہنڈرڈ کے سکم سبسکرائبرز اس کے میں نے کروایا آپ سب لوگوں کو بتا جو میں نے کلائب کیا ہے مجھے شامیر بھائی کرتا رہا مجھے دل سے چلگتا رہا میری تنی رسپیٹ کر رہا مجھے بڑا چھ لگتا رہا تو میں وہ بندہ ہوگا کوئی میری عزت کرے پیار سے بلائے تو میں اس کے سب جلدی اچھا ہو جاتا ہوں لیکن اب میں اس سے مچور ہو رہا ہوں مجھے سمجھا رہی لوگوں کی کہ لوگ کتنے بڑے جھوٹھے اور یوز کرتے ہیں تو یہ اب میرے سٹوڈیو کو میسیوز کرنے لگ گیا کبھی یہ ویڈیو کبھی وہ ویڈیو کبھی یہ میری فینس کو میسیج کر کے ان کے ساتھ حرائسمنٹ کرتا رہا کبھی لڑکیاں لے آتا رہا پتہ نہیں کیا ہی کرتا رہا تو میں نے اس کو نکال دیا اس کو بلوک کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے سٹوڈیو نظر نہ آئے تو نے میسیوز کیا تو نے زیادتی کیا اور اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں کرتا ہوں تو بھائی میں تجھے پورا سال دیتا ہوں پورا سال میں ایک ویڈیو دکھا دے جہاں پر میں چرس پی رہا ہوں یا سموکنگ کر رہا ہوں یا پر میں بیر پی رہا ہوں تو یہ چیلنج کیا ٹھیک ہے اور ہاں اب گائز اس کی جو بھکواس ہے جھوٹی ساری تو میں نے روم پروف کر دی ہے بہت جلدی ایس سون از پوسیبل جاؤں گا ٹیسٹ کرواؤں گا بلڈ کا اور بتاؤں گا کہ میرے ڈی ای نی میں نہ ڈرگ ہے کوئی نہ الکوہل ہے نہ میں سموکنگ کرتا ہوں تو بی ریڈی میرا بچہ میا اللہ ہوئے فدو بنانا چھوڑ دے عوام کو فدو بنانا چھوڑ دے ہاں ہاں تو چھوڑ دے بلکل چھوڑ دے پدو بنانا چھوڑ دے پدو بنانا چھوڑ دے پدو بنانا چھوڑ دے zag teammate ملےывайтесь ملی Index شبلو میرے پینون لانوار جو سید میں سید بھی نہیں کہہ سکتا لو جی پھر سید ذات کو لے آیا ہے لانت تیری شکل پہ لاخدی لاخدی لانت شمیدو ہائے مار گئی اور میری انگر کہنا میں کچھ نہیں کیا اور راجہ جی نو لوکا نے سامنے چوٹا بنایا تو نے ابھی تک میری پچھلی ویڈیوز کے پوائنٹس رانگ پروف نہیں کیے جو میں نے تیرے بارے میں بتایا یار یہ کیا بند ہے جنہاں بنے بلیو کرنا ہے وہ بلیو کرنا یہ تیری گھٹیا تربیت ہے کہ اپنے ہی سپورٹرز چنکی ایسے تُو آج اٹھا ہوئے ان کو تُو گالیاں نکالتے ہیں جب وہ تجھے اچھی بات سے کہتے ہیں اور جب وہ تجھے گندی بات سمجھائیں جب تجھے گلت بات سکھائیں تب تُو کہتا ہے اور میں نے تیرے گالی دینے والے سپورٹرز کو پتا کیا کہا کہ اللہ تیرے سپورٹرز کو ہدایت دے تیرے میرے میں یہ فرق ہے لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی تو گائز یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ جان کے لڑکی علیہ معاملہ بھیج میں لے رہا ہے اور اتنی سی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا رہا ہے یہ جو بھی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پلیز آپ یہ ویڈیو جو ہے یہ نیچے آرہی ہے یہ ویڈیو میں نے نیچے دیا اس کا لنک تو یہ جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو ساری سٹوری پتا لگے کہ میں نے لڑکی کو حریس کیا بھی آیا یا نہیں اپنی بہن کی تجھے پرواہ ہوتی ہے لیکن لوگوں کی بہن کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تیرے سے ہزار گناہ زیادہ ہے اس لڑکی کا میں نے کب کا فیس بھی رموف کر دیا اس کو بھی پتہ ہے نہ اس کا کئی اس ویڈیو میں فیس ہے نہ میں نے اس کو ادھر فیس رکھا ہے تو جان کہ اس لڑکی کو گھسیٹ کے لارا بیچ میں کہ تیرے پاس کوئی پوائنٹ تو ملے کہ تُو میرے گینز یوز کرے کہ مجھے ہیٹ آئے تیرہ میں نے اتنا بڑا آل کر دیا نہ میں نے کسی کی سسٹر کو تھریٹ دیا نہ میں نے کسی کو گالی دی جھوٹ کی انتہا یاڑی وہی بندہ ہے جس نے پچھلی ویڈیو میں اتنی بڑی قسم کھائی تھی اور اب آپ اسی بندے پر یقین کرے اب بھی بھی آپ لوگ یقین کرے کہ یہ بندہ سچا ہے یہ میری آخری ویڈیو اس کے بعد میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا وہ جس نے جھوٹی قسم کھائی تھی نہ تنی بڑی وہی کافی ہے وہی اناف ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا منافق انسان ہے بیٹا بلیک میل میں نے تو کہی نہیں کیا نہ تیرہ باس کوئی پروو ہے بلیک میل بھی تُو نے میری سسٹر کو کیا تُو نے میرے فادر کو کیا بھائی اگر تُوی واقعی یہ چاہ رہا ہوتا کہ میں کسی لڑکی کو حریز نہ کروں تو تُو یہ والی بات اپنی شروع والی ویڈیو جو تُو نے میرے گینس بنائی ہے اس ہی میں تُو یہ بات کر دیتا تُو نے یہ اس لی نہیں کی کیونکہ یہ ہے ہی نہیں بات تُو نے پہلے تین ویڈیوز بنائی اس پر تُو نے کوئی یہ چیز مینچن نہیں کی پھر تُو نے بعد میں یہ چیز ڈالی جب تُو جہے میں نے ایکسپوس کر دیا زلیل کر دیا اور تُو نے میری سسٹر کو بھی میسل کر گیا کہ میری لڑائی اس کی اس وجہ سے ہوئی ہے لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی اب تُو اس لڑکی کو گسیٹ رہا ہے پتہ نہیں تُو نے اس لڑکی کو خرید لیا ہے تُو پیسے بیج رہا ہے اس کو سپین سے مجھا نہیں پتا بچاری لڑکی بگ گئی ہے یار یہ بگ گئی ہے گورنمنٹ اب گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے اگر تیرے بس کچھ بھی ہے ایسا میری جان تو گف دے ایویڈنس وہی یہی کر رہا تُو ایک بڑے اوثنٹک ویریفائیڈ کانٹینٹ کریٹر کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خود ایڈنگ آتی ہو خود ویڈیو شوٹنگ آتی ہو خود اس کو ہر چیز کا پتا ہو کہ اگر لائک اس کی ٹیم ہے اس کے ساتھ یا نہیں ہے وہ خود اپنا کام کر سکتا ہو بغیر کسی ہیلپ کے تو اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کو خود ہر چیز آتی ہو میں نے وہی چیز سکھی ہوئی ہے میں کسی بندے کی ہیلپ نہیں لیتا سارا کام میں خود کرتا ہوں ہر چیز میں خود سنبھالتا ہوں بھاگی گائز ام ریلی ہیپی کہ میں نے دوگی این پی کو تھوڑا سا صدا رہا ہے میں نے اس کو سیدھا کر دی ہے آئی ہوپ کے آگے سے گالیاں نکالے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ایک بندے کو ایک اچھی بات سکھائی ہے اور وہ صدا رہے سو پلیز گائز تو پلیز گائز اصل میں بات یہ رہی تھی کہ شمینہ تین سال پہلے میری بڑی ہیوی قسم کی رگڑی تھی باہر میں نے پنگا نہیں لیا تو تین سال بعد جا کے جب کہتے ہیں اس کی ویڈیو لیک ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ یار میں اس کی سپورٹ کیوں نہ کروں کیونکہ اس کی اسے مجھے ہیٹ آیا تھا تو پھر میں نے اس کو میسج کیا میسج کر کے پھر میں نے اس کی ہیلپ کی تو پھر میں نے اس کی سپورٹ کیا اس کو فورٹ کیا کہ میں اس کی ہیلپ کرو جب میں نے ہیلپ کی ہیلپ کرنے کے بعد مجھے بڑا پیار آیا تو پھر جگہ جگہ پھر میں سرسان جتوانے لگ گیا ہم فرس اپ گروپ پہ کہ میں نے تیری ہیلپ کیا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں پھر میں اپنی اوقات بھول گیا اور میں نے سوچ رہا کہ اس کو دوبارہ رگ رہوں اس کو دوبارہ ایکسپوس کروں لیکن ہوا کہ شامی نے پھر میری بستی کر دی تو پھر جان کے ہمیں لڑکی علی بیس میں بات لیا چھوٹی سی کہ تاکہ لگے کہ شامی غلط اور میری جو حرکتیں ہیں میرے موت لانت باقی گائز آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے میرے سے کی طرح اس کو بڑھال کرتا ہوں آپ لوگ کو انٹرٹیمنٹ ہی مل رہی ہے جو میرے لی بہت خوشی کی بات ہے جو میرا شروع سے گول ہے کہ میں لوگ کے چہرے پر سمائل لاؤں ان کو خوش کروں ہیپی کروں جسے بعد آپ کو لاس بار بتاؤں گا جو بندہ اتنی بڑی قسم کھا ہے جوٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے تریس سپارے قرآن دی قسم ہے اس پہ یقین کرنا چھوڑ دو چاہے وہ کچھ بھی بولے اللہ حافظ باقی گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے مزا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوگی این پی کی جو لیٹس ویڈیو پر جا کے ڈیز لائک کریں اور میبھی یہ میری لازٹ کانٹروورشل ویڈیو ہے ڈوگی این پی کے اوپر باقی یہ کچھ بھی بھونکے بکے ہی منپلیٹ کرے گا میں اس کو چاہوں ہر باریس کو میں چوٹا ثابت کر سکتا ہوں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ اس کو ڈیز لائک کرنا ہے باقی میں اپنے کانٹینٹ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ لازٹ کام ضرور ایک کریں میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں پریس بیل آئیکن اور پلیس اپنا کام کریں اپنا کام کریں جائیں